سامین و ناظرین آج کیتھلے میں مولانا راشد صاحب کے ہاں اجلاس ہوا جس میں مولانا شاہد علی صاحب اور مولانا اسرار رشید صاحب دونوں احباب تشریف لائے ہم بھی وجود تھے جو باہمی جو سوالات تھے ان پر گفتگو ہی اور بڑی خوشکوار محول میں گفتگو ہی الحمدللہ ایک متفقہ تحریر تیار ہوئی جس پر سائن بھی ہوئے ہیں آج کا ہمارا یہ جو اکٹھ تھا یہ ہمارا جو اجلاس تھا بہت موصر رہا تواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنر کے درمیان میں جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کو ایک پر فرم پہ جمع کرے آمین سمرا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین کرام آج مولانا راشد صاحب کے ہاں کے دلے میں علماء کرام کا ایک مختصر سا اجتماع ہوا جس میں ہمارے دو نوجوان فاضل جن کے درمیان کوئی بھی سوالات تھے وہ ڈسکس ہوئے تقریباً اکثر ڈسکس ہو گئے ہیں اور ان کے جوابات اور ان پر جو تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہی نکلا گیا الحمدللہ کہ یہ دونوں آل سنت و جماعت ہیں اور اقابرین آل سنت کی تصریحات اور ان کے عقائد کے پابند ہیں اور انشاءاللہ ان کی تصریحات کے مطابق ہی ان کی آئندہ تبلیغ ہوتی رہے گی اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ایک دوسرے سے مل کر انشاءاللہ اس کو حال کر لیا جائے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں اور ان کی ثریحات کو سمجھے بلوکوں کے لئے ان کی ثریحات اس کا جانت کی же ہے آپ کی طرف ایک دفعاً سمجھے بڑھوں ڈسکت میں فکر اگر mae کو سمجھے بڑھوں گے اور سمجھے رہے گا سمجھے بڑھوں ڈسکت میں جائیں اور سمجھے بڑھوں گی اور سمجھے بڑھوں کے لئے ا�ام دفعاتوں کا چاہیں گے اور جمجھے بڑھوں گا خیتام المسک کم شکرات سور کے ساتھ. اور کمانان شننی کا ملک نہیں ہے ، مجموعت میں انجاہ اللہ علیہ وقت میں سے چاہرار کروں میں ، اور کمانان لوگا توجد آج زیادہ ، مطلب کام شاہر چاہر سبیتن ساتھ رہے ہیں اجمارے والصکرات وقت بھی اجتے ہیں ، ہمالاں وبارک علم سے ایک جانت لاحظاتы واپر ساتھ اچھے ہیں ، اجمارے والدیکس کے ساتھ رہا ہے ، حسینی مولانا مجھولاتا ساتھانا ، اور اجمارے والدیک ، to desist from fitna and as I said I'm open to talk to anyone at my own masjid from Monday to Friday 6pm you can come and see me والحمد للہ رب العالمين